نمازکار سواگت ہے آپ کا کمارٹی راؤنڈ اپ میں میں ہوں منیشہ گپتہ اور آج بات کریں گے بیٹھکیں ہوئی چار اور کیا ایم ایس پی پر ختم ہوگی ترکار ایک نیا پروپوزل ہم جانتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے یہاں پر کسانوں کو دیا گیا ہے پیوش گویل جی نے یہ دیا ہے لیکن اس کے بعد کیا ڈیٹیلز ہیں کسانوں نے کہا تھا کہ وہ اپس پر واپس لوٹیں گے تو اس پر لیٹسٹ کیا ہے اس پر کریں گے چرچہ ساتھی بات کریں گے ایک اچھے تیل کی جہاں پر انرجی پیک میں کچھ دباب بنتا ہوا پھر سے نظر آیا ہے نیچرل گیس ہو یا کروڈ آئل دونوں کی جگہ یہاں پر ہلکی سی منافع وصولی آج ایجین مارکٹس میں نظر آئی ہے ساتھی بات کریں گے سونے چاندی کی جہاں پر ڈالرز کی گراوٹ کا فائدہ ہم نے پچھلے ہفتے تو آتا ہوا دیکھا تھا لیکن یہ اس ہفتے کتنا برقرار رہ سکتا ہے ایف ای ایم سی کی میٹنگ منٹس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ہفتے اس پر بھی ہوگی نظر ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انڈیپینڈنٹ ایگری پولیسی آنلیس اندر شیکھر سنگھ فارمہ یونین آگریکلچرل سیکریٹری سراج حسین وحی نرمل بانک کمورٹیز کے کونال شاہ اور الکی پی سیکیورٹیز کے جاتن ترویدی سے بھی ہم یہاں پر لیں گے سٹراجیز لیکن بات پہلے یہاں پر ایم سی کی کر لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے نیا پروپوزل یہاں پر آیا ہے اور ایون ایز کیندر کرشی منٹری آرجن منڈا نے بھی کہا ہے کہ اور پیوش گویل نے بھی یہاں پر پروپوزل یہاں پر ایک رکھا ہے اور بات یہ ہوئی ہے کہ سکاراتمک ماحول میں یہاں پر پانچ فصلے ایم سی پی پر خریدنے کی گیارنٹی یہاں پر کرنے کی بات ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ کافی اچھے ماحول میں یہ باتچیت یہاں پر ہوئی ہے لیکن اس کا کیا مائنے ہیں اور کیا یہ ایم سی پی کا جو فیلاو ہے اور اس کا کتنا ہریانہ پنجاب کے کسانوں کو فائدہ مل سکتا ہے سراجی چھٹا ساتوہ آج یہاں پر دن ہے کسانوں کے پروٹیسٹ کا جس طرح کی میٹنگز یہاں پر بیک اینڈ فورت ہوئی ہیں اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس اب یہاں پر منسٹرز کی طرف سے نکل کر آئی ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے سینئر منسٹرز کسانوں کے لیڈرز سے بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے میڈیا نے یہ ان کو کہہ دیا کہ خالستانیوں کا ایجیٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ تو بہت اچھی بات ہے بات چیت ہو رہی ہے اب جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا ہے کہ ہم پلسز پورا پروکیور کریں گے ہم میز پورا پروکیور کریں گے تو اس سے پنجاب ہریانہ کے فارمرز کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور یہ ایک اچھی پہل ہوگی اگر گورنمنٹ اس کے لیے راضی ہوتی ہے تو ہم اس کا فیر بخدم کرتے ہیں سراجی پانچ اور کروپس ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہم نے ہوم منسٹر کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے سپیشلی ان تور کے کیس میں کہ یہاں پر ایمیس پی یا مارکٹ پرائز جو بھی آن دہ ہائر سائیڈ ہے تو جس طرح کا فیلاو ہے اور پیوش گویل جی یہاں پر ایک فگر بھی دیتے ہوئے نظر آئے کہ اتنی خرداری یہاں پر آلڑی ہو چکی ہے اور فصلوں میں یہاں پر ایکٹیولی ڈائنمک طریقے سے بائنگ ہوگی کیا سرکار کے پاس پریابت مشینری رسورسز انفرسٹرکچر ہے اس کے لیے نہیں دیکھیں ہم نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے پاس ساری میز کو پروکیور کرنے کا انفرسٹرکچر ہے اور ساری خریف کی اور ربیتی ڈالوں کو پروکیور کرنے کا انفرسٹرکچر اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اگر گورنمنٹ اس کے پروکیورمنٹ کی طرف دھیان دیتی ہے تو مارکٹ پرائزز بھی اس سے اوپر ہوں گے لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ ہمارا ٹیریف اسٹرکچر ایڈجسٹڈ ہو اگر آپ بہت ٹیریفز لو رکھیں گے اور انپورٹڈ ڈالیں ڈومیسٹک ایم ایس پی سے بھی کم دام پہ ان کا ایرائیوال ہوگا تو ظاہر ہے کہ پرائزز ایم ایس پی کے نیچے گنیں گے تو وہ بھی کرنا پڑے گا اور ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ ڈالوں کی پروڈکٹیویٹی پیڈی کی پروڈکٹیویٹی کے مقابلے میں کم ہے تو اگر آپ سی ای سی پی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو جو ریٹرن آرہا ہے کاؤس آف کلٹیویشن اور فیملی لیور کا وہ پیڈی میں کافی اچھا ریٹرن ہے لیکن مونگ میں اڑا دھ میں وہ پیڈی کے ریٹرن سے بہت کم ہے تو ہم یہ ایکسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ خالی اس فیصلے سے فارمرز پیڈی اگانا کب کر دیں گے اور مونگ اگانے لگیں گے اگر آپ کو یہ پورا سٹیپ دکھ رہا ہے اور دوسری امپورٹن چیز کہ اس آندولن میں میجرلی پنجاب اور ہریانہ کے فارمرز ہی رہے ہیں یہ ان پانچ کراپس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو کتنے کسانوں کو ایکچول بینیفٹ ملے گا جو باتیں کہیں گئی ہیں اگر وہ پریکٹیکلی ٹرن آٹ ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے بہت ہی سرائنیا ہے ہمیں اس پریکار کی جو نیتی تھی وہ بہت دو سال پہلے آ جانی چاہیے تھی اس دیش میں اور اس کو صرف پنجاب اور ہریانہ تک ہم لوگ اس کو روکیں دیش کا ہر ایک کسان جو اس دیش میں دکھیتی کرتا ہے اس سب کو اس کا لاب ملنا چاہیے اور دیکھیں جو سرکار کی جو نیتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سرکار نے پہلی بار ایسی چیز کی میرے جو پہلے پینلسٹ ہے شیراز دوسائن جی وہ نے بالکل بات صحیح کہی کہ جو منافع کسان کو دھان اگانے سے ملتا ہے پرتی پرتی اکڑ وہ منافع انہیں مونگ کی دال اگانے پر نہیں ملے گا اور اگر پنجاب کے آپ شیطرفال کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمہ کا جو وائیو اور رتو ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو آپ پائیں گے کہ مونگ بانے کے لیے زیادہ نمی ہوتی ہے خریف کے کھیتوں میں پنجاب میں تو شاید سے مونگ اور جو دلہن کی فصل ہے وہ اتنی سکسیسفل نہ ہو چونکہ اب پنجاب کے سارے علاقوں میں ایرگیشن کی زیادہ فسیلٹی ہے اور زمین میں زیادہ نمی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا سرکار کو بڑی سمجھداری سے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو پرتی ایکڑ جو منافع ہے کسان کا اس میں فرق نہیں پڑنا ہے اور جب اس میں نہیں فرق پڑے گا تو کسان ترنت دوسرے کراپس پہ یا دوسری فصلوں پہ کنورٹ کر جائے گا اب جیسے جو بات پات سال کی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم اس کو دس سال تک رکھنا چاہیے پات سال بہت کم سمجھ ہے اور اس جو پرنالی جو انہوں نے جو قائدہ بنایا ہے جو طریقہ انہوں نے پرپوس کیا ہے یہ ایکشلی میں امریکہ میں ہوتا تھا امریکہ میں جو دشک تھے 42 سے لے کے 53 کے بیچ میں امریکن سرکار نے بھی یہی ایک بلکل یہی سیم نیتی لائی تھی جہاں پہ سرکاری سرکاری بھاگ کسانوں سے سیدھا سیدھا ناج پروکیور کر رہے تھے یا ان سے سیدھی سیدھی خرید کر رہے تھے اور اس خرید کو سرکار جو ہے اپنے جو گھنڈارن کے کیندر تھے جو آپ کے ان کے اندر رکھتی تھی تو بھارت سرکار کو بھی اسی نیتی کو اٹھا کے بھارت کے لیے ڈھال لینا چاہیے بھارت سرکار ویسا ہی کر رہی ہے ابھی ابھی لیکن اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں اگر اس کو دس سال تک کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ ان ایجنسیز کے ساتھ آپ بینکنگ سیکٹر کو جوڑیے اور جو آپ کی جو فصلے ہیں اس کو کولیٹرل کی طرح لے کے کسانوں کو ایک نون ریکرسیف لون دینا چاہیے ابھی بھی کسان کسان کا ریٹ کارڈ پہ ہر سال ہر سیزن جو ہے پیسہ اٹھاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک سٹوریج سویسیریٹی ہو جہاں کسان جا کے اپنے اناج کو سٹور کر سکیں اس کو اپنا کولیٹرل بنا سکیں تو جو کھیتی میں جتنا رن ہے جتنا ہمارے روڑل سماج میں وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور جو فصلوں کا دام ہے وہ کسانوں کو اور آسانی سے مل سکتا ہے اور اس پرانالی سے جیسا امریکہ میں ہوا نیو فارم ڈیل کے جو پروگرام سے اس کو بھارت بڑے آسانی سے اس کو اس سمیں لاے سکتا ہے اور یہ ساری ساری سامسیاں صرف پنجاب ہریانہ کے کسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دیش کے کسانوں کے لیے اور وائل اف کورس ایک چیز ہے فرٹلائزر میں یوریا زیادہ سبسیدائزت ہے اور انڈیا میں جو یوریا کی پرائسز ہیں وہ ہمارے سارے نیبر سے کم ہے چائنا سے بھی کم ہے بہت ہائیلی سبسیدائز ہے یوریا اور اس کی وجہ سے بہت ویسٹ پول یوریا کا استعمال ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف 30% یوریا روٹس میں ارزور ہوتا ہے 70% تو ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اور فوسفیٹک فرٹلائزر پہ اور اوروں پہ سبسیدی اچھ میں ہی زیادہ نہیں ہے جتنی یوریا پہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ گverمنٹ کے پاس اب بہت سکوپ ہے پرٹلائزر سبسیڈی بڑھانے کا نہ تو سکوپ ہے اور نہ ایڈوائزر بھی لگے کہ پرٹلائزر کا پرودنٹ یوز اینکریج ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کو بلکل سفتہ اتنا کریں کہ بہت ویسٹ فل اس کا استعمال ہو اوکے چلیے تو ایک ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ اور فائنلی چوتھے راؤنڈ کی باتچیت کے بعد یہ آؤٹکم نکل کر آیا ہے جہاں پر 5-year crop purchase plan کے ساتھ temporary haul ٹو ڈیلی چلو بھی ہوا ہے اس باتچیت کے بعد 19-20 کو میٹنگ ہوگی فائنل پلان سامنے لانے کے لئے ایک ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ لیکن شکریہ سیراج جی اور اپنے ویورز کے لئے لے کر آگے بھی آئیں گے رکنے اس کے ساتھ ایک بریک کے لئے بریکس پر فوکس کریں گے سٹرائٹیجیز پر پل واپس آتے ہیں آپ دے رہے کموٹی راؤنڈ اپ اور اب بات کرتے ہیں سٹرائٹیجیز کی کنال شرکتن تریویدی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کنال گوڈ مورننگ بتائیے پہلے آپ کی ٹاپ ٹریڈنگ کالز میں بائی کرنے چاہیے گوڈ آلریڈی بہت اچھی سترینڈ دکھائی ہے جیو پوریٹیکل کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر انڈیکس تھوڑا بہت شرونگ ہو سکتا ہے بانڈیز تھوڑی بہت بڑھ سکتے ہیں پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کی بانڈیل یہاں سے پچاس ساٹھ پوائنٹ پچاس ساٹھ پپ پر چلے جائے گی سو آلریڈی سیل آف ہو چکا ہے ڈیو ایس بانڈ مارکت میں ڈیٹا سٹرونگ آنے کا سو سکسٹی وان تاؤزن نائن ایٹی دو تاؤزن کے آس پاس سکسٹی دو تاؤزن کے آس پاس گوڈ بائی کر سکتے ہیں سکسٹی دو تاؤزن تریہنڈرد تریففٹی کے ٹارگٹ کے لیے یہ ہفتے میں اور سکسٹی وان تاؤزن ایٹھنڈرد کا مارکت جو ہے فیلال تھوڑا سا پروفٹ بوکنگ میں ضرور ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ریویول رہیں کی بیس میٹر پریزز میں اور گول بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پوزیٹیو ٹارگٹری کے ساتھ تریفت کرتے ہیں دکھنے میں لے آئی سکتے ہیں سکسٹی وان تریہنڈرد سے لگے سکسٹی وان تریہنڈرد اس رینج میں بائی کیجئے تو اس کے پہلے جو ہے پوزیشن تھوڑی ہلکی رکھیں کیونکہ جب یہ دیٹا نکلے گا تب واپس سے والٹ اٹھ بڑھ جائے گی دوسرے تین دین ہے کوئی ویو پینٹ کے حساب سے اس کو پہلے ٹریٹ لے لیے پھر منٹس کے پاس جو ہے پریش ویو پینٹ لینا بہت سروری ہو گئے یہ دیپر تو یہ نہیں ٹریڈنگ سٹراتیجیز کنال و جتین کی طرف سے اگری نون اگری دونوں ہی پیکس سے شکریہ آپ دونوں کا ہی کک ویوز دینے کے لیے ٹریٹس پر اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک اس پر دیکھیں وائدہ مارکٹ کا ایکشن فیچر ایکسپریس میں نمسکار